موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں سرگودہ مباری کالونی میں کچھ ماہ پہلے نوید مسیح کی موت واقع ہوئی اس موت کو طبعی موت کا رنگ دے کر دفنا دیا گیا لیکن اصل حقائق سامنے آنے پر پتا چلا نوید مسیح کی موت طبعی موت نہیں تھی اس کو مبینہ طور پر زہر دے کے مارا گیا تھا نوید مسیح کی موت کی ذمہ دار کوئی اور نہیں اس کی بیوی اور اس کا عاشق پرویس مسیح نکلا اس پر یاسر مسیح نے ادالت میں کیس طائر کیا قبر کو شائع کروائی جائے تاکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے حقیقت سامنے آئے نوید مسیح کے بھائی یاسر مسیح نے اپنے احتجاج میں کہا آئیے سنتے ہیں میرا یہ تجاج ہے میرا نام یاسر مسیح ہے سرگودہ سے یہ کچھ ماہ پہلے میرا بائی فوت ہوا تھا بیگم نے ہمیں ڈیڈ بارڈی دی تھی اور جو عدد تھی یہ بھی نہیں تھی اس نے پوری کی بہنوئی کے ساتھ پرویس مسیح کے ساتھ سیٹنگ تھی اس کی ٹھیک ہے اور وہ عدد پوری کرے بغیر گھر سے نکل گئی تھی میری اعلیٰ کام سے پیل ہے کہ وہ کارپریشن کا ملازم تھا تو اس نے اس کی وراست لینے کے لیے اس کو زیر دے کہ کسی نے میں بتایا ہے کہ قتل کیا گیا ہے بھائی کو اس کے پوسٹ ماتم کا کیس ہم نے دیر کیا تھا میک میں نے اور بیس لاکھ روپے کے قریب اس کو رقم دی ہے میری حکومت سے پیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عورت ہمیں بلیک میل کر رہی ہے میرے بڑے ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اس میں چند پی ٹی آئی کے جو سولتکار ورکر ہیں ان کی عورت کے پوری پوری سولتکاری کر رہے ہیں میری بریسٹر گوھر سے پیل ہے کہ میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اس کے خلاف نوٹس لیا جائے ایسے گندے آنڈے پارٹی سے باہر نکال آ جائے جو میں نے اصف علی بگا صاحب جتلفکار بٹی صاحب شوکت وان صاحب کے لیے میں نے کام کیا ہے آپ لوگوں سے میری پیل ہے کہ جو بیوی اپنے بندے کے حق میں نہیں بیٹھتی اس کو جزاد سے آ کیا جائے جزاد نہ ملے اور ماں باپ زلیل ہوتے رہتے ہیں اور بیوی اگلا گار جا کے بسا لیتی ہے شکریہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جب بھائی آپ کو پتا چلا کہ اس کی وہ ڈیٹھ ہو چکی ہے تو اس کی بیوی اس وقت کہاں تھی اس کی بیوی جی جنازہ چھوڑ کے باگی تھی عدت میں نہیں تھی پوری کی چیلے گے تھی ہمیں پتا چلا کہ یہ اپنے بہنوئی کے پاس رہ رہی ہے ٹھیک ہے اور عرصے دراز تھے اور کچھ دن گزرے ہیں تو ہمیں کسی نے بتایا اس کو زیار دے کے مارا بھائی ہمارا بلکل ٹھیک تھا ہمیں پتا ہی نہیں تھا اس کو کیا ہوا ہے اچھا آپ جو بھائی کی بیگم تھی جی وہ اس کا جو روئی ہے آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا وہ لڑتی رہتی تھی بھائی تھی اکثر جی تو پھر آپ کو یہ کیسے شک ہوا کہ جب آپ کی بھائی کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو آپ کیسے نے بتایا یہ کیسے شک ہوا کہ اس کو مارا گیا ہے دیکھیں عدت بھی نہیں پوری کری کی گئی گھر سے چلی گئی ہے ٹھیک ہے اس کو ماں باپ کے پاس رہنا چاہیے تھا وہ جا کے بہنوئی کے ساتھ رہ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت میری پارلیمنٹ ایرین سے ریکویسٹ ہے کہ قانون سازی کریں تاکہ ایسی عورتیں دوبارہ کسی کی جان لینے کا سواب نہ بنیں اچھا آپ نے کسے جہاں آپ کا بھائی رہتا تھا جی آپ نے درخواست دی ہے یا کسی عدالت سے آپ نے رجوع کیا ہے جی میں نے پوسٹ ماتم کی درخواست دی ہے وہ بیچاری تھی میک میں کو بھی بتایا تھا میک میں نے بیس لاکھ روپے کے قریب میرے ماں باپ کو پوچھا بھی نہیں گیا اس کو رقم دے دی ہے جو جب آپ کی بھائی کی ڈیت ہوئی ہے تو ایک عدد ہوتی ہے عدد اس کی بیگن نے آپ کے گھر پوری کی ہے نہیں عدد اس نے اپنے بہنوئی کے گھر پوری کی ہے وہ ماں باپ کے پاس نہیں رہی جیسے میری اعلیٰ پلیس حفظر سے انکویری کی جائے کہ تاکہ اس نے اور مرے ہوئے بندے کے پیسے جو کونڈ میں تھے وہ نکلوائے ہیں کسی کو بتایا ہی نہیں تو آپ کا بھائی کس میک میں ملازم تھا کارپریشن میں کارپریشن میں تو اس کے جو پینشن وغیرہ ہے یا اس کی جو رقم ہے وہ جو ملازمت کرتا تھا تو وہ کس نے وہ ابھی کارپریشن کے پاس ہی ہے یا اس نے اس کی بیگم کو دے دی گئی ہے ہمیں بتایا بھی نہیں نائی میک میں ہمارے گار گیا ہے میرے مطالبہ دیا ہے جب تک ایک عدالت میں کیس لگیا ہے اس سے رقم ساری واپس لیے جائے جو گورمنٹ واجبات دیئے گئے ہیں اس عورت کو نہ دیئے جائیں جب تک ایک کوڑ کیس چار رہے ہیں